موسیقی اور پاکستان کا میاری وقت اسی کے ذریعے اسی کا استعمال کرتے ہوئے مابا جاتا ہے اور وہ صحیح مقام جس سے وقت کا حوالہ لیا جاتا ہے وہ گاؤں انہائت پور کے قریب گروٹا ہے جو کہ اخلاص پور کے قریب واقعہ ہے دوسری اہم خصوصیت جس سے پاکستانی اکثریت سے باغبر ہیں وہ یہ ہے کہ دریائے راوی پاکستانوں سب سے پہلے تحصیل شڑڑ گھر میں داخل ہوتا ہے پھر دوبارہ یہ انڈیا میں چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ یہ لاہور کے قریب ایک مقام سے پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے پاکستان کے ازادی سے پہلے سکرگر ڈسٹرک گردازپور کا حصہ تھا جس کے ساتھ ساتھ اس کی اکثریت شکارپور بھارت میں موجود ہے اگرچہ ڈسٹرک گردازپور بڑے صدیر کے ان ظلوں میں شامل تھا جن میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی ابتدائی معاہدے کے مطابق جس میں تحت تھا کہ مسلم اکثریت علاقوں کو پاکستان میں شامل کیا جائے گا اس وجہ سے گردازپور بھی پاکستان کا حصہ بنتا تھا لیکن جمع کشمیریوں کے دیئے جنگلی راستے تلاش کرنے کے لیے بھارت نے پرطانوی انتظامیوں کو مجبور کیا کہ وہ بھارت میں ڈسٹرک گردازپور کو شامل کریں پھر آخر ایڈ کلاف ایوارڈ کے تحت پورے ڈسٹرک گردازپور کو شکرگر تحصیل کے علاوہ انڈیا میں شامل کر دیا گیا بھارت اور پاکستان کے درمیان اس علاقے میں دریائے راوی کو کنٹرول لائن کے طور پر لیا گیا تھا ابتدائی طور پر شکرگر تحصیل سیال کورٹ سے منسلک تھی پھر نائنٹی نائنٹی ون میں ناروال ڈسٹرک کی تخلیق کے ساتھ شکرگر ڈسٹرک ناروال کا حصہ بن گیا یہ تحصیل زراد کے لیے کافی بہتر ہے اور اکثر لوگ زراد کے پیسے سے منسلک ہوتے ہیں یہاں گندم اور چابلوں کی اہم فصلوں کے ساتھ ساتھ دیگر اور فصلے اور اناج کی کار شامل ہے اس کی چالیس یونین کونسلے ہیں اور دو سو پچیس گاؤں ہیں دوستو شکرگر کے نام کا مطلب شکرگر یعنی میٹھا شہر ہے اسی طرح اس میں رہنے والے لوگ بھی بہت میٹھا بولتے ہیں اگر یہاں کے سپوتوں کی بات کی جائے تو شکرگر کے جوانوں نے آرمی میں بہت نام بنایا ہے اور بہت سی شہادتیں پائیں ہیں دوستو شکرگر کے روڈ سکولوں اور کولیوں میں چھپٹی کے وقت رج سے بھر جاتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ سٹڈی کو اول درجہ دیتے ہیں اسی لیے اس سٹی کو سٹی آف سٹڈی بھی کہا جاتا ہے نون لیگ کے دانے آل عزیز بھی شکرگر سے ہی ہیں اور بولیوڈ کے اداکار ٹیب آنت بھی اس شکرگر سے ہی تھے دوستو اگر آپ بھی شکرگر سے ہیں یا پھر کوئی آپ کا جانے والا یہاں سے ہے تو پلیز اسے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور دوستو اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں دوستو میرے چینل بائیو گرافی ہب کو ضرور سسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ میں آپ کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں خدا حافظ